اس کی ورنڈی کتنی ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کے اندر مین فیچر کیا ہے اس بنانے کا مقصد کیا ہے یہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ فل ایچ ڈی لکھا ہوا ہے ٹین ایٹی پی ریزلٹ کیا یہ اس کا ریزلٹ پورا ٹین ایٹی پی دے رہا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے اس کو آن لائن کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو بھی اس کی سیٹنگ ہے وہ آپ کو آج کی ویڈیو میں ساری بتائیں گے اسلام علیکم میں ہوں عنیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنولی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایزی ویز کا سمارٹ وائ فائی کیمرہ اس کی تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لاس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں یہ جو وائ فائی سمارٹ کیمرہ ہے ڈبل انٹینے والا اس کے بارے میں بھی اس کے علاوہ جو بلب والا کیمرہ ہے اس کے علاوہ دیگر اس کے اندر وائ فائی کے اندر شیپس آتی ہیں وہ ساری کی ڈیٹیل آپ کو کبھی کبھار ہم دیتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو ایزی ویس کا ورنٹی والا کیمرہ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ یہ جسے نے بھی آ رہے تھے ان کی کوئی ورنٹی نہیں تھی آج کی ویڈیو میں اس کے اندر بتائیں گے اس کی ورنٹی کتنی ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کے اندر مین فیچر کیا ہے اس بنانے کا مقصد کیا ہے یہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ فل ایچ ڈی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ دیگر جو بھی اس کی سیٹنگ ہے وہ آپ کو آج کی ویڈیو میں ساری بتائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم اس کو کر دیتے ہیں اوپن جی سب سے پہلے آپ نے آرام سے اس کو کر دینا ہے اوپن گوہ تھی پیار سے آپ نے اس ڈبے کے اندر سے جو بھی اس کی اسیسریز نکلتی ہیں وہ آپ نے باہی نکال لی ہیں سب سے پہلے میں اس کو سمان کو باہی نکالتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے اندر یہ یوزر مینویل ہے ایک ایک چیز آپ کو میں بعد میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ بہت ہی پیاری اور اچھی فٹنگ کے اندر کیمرہ آیا ہوا ہے یہاں پہ یہ چیزیں تھی اس کے اندر سے جو اس کے اندر سے نکلی ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں یوزر مینویل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ انسٹال کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ ابھی ہم اس کو بوکس کو کھولتے ہیں اس کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے جی سب سے پہلے آپ دیکھئے گا یہ ایک ادت اڈاپٹر ہے اس کے علاوہ یہ اس کا سٹینڈ ہے آپ اس کو وال پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی لگا کر ایسے ہی وال پر لگا کر اس کو اس کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کا سٹیکر ہے یعنی کہ اگر آپ اس سٹینڈ کو دیوار پر لگانا چاہتے ہیں کمپنی نے آپ کی سولت کے لیے یہ ہے کہ آپ ادھر سے سراغ کریں گے اور پھر بھی کوئی ادھر ادھر ہو سکتا ہے یہ سٹیکر آپ دیوار پر لگائیں اور اس کے سراغ جہاں پر یہ نشان ہے ادھر آپ ڈریل کر کے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر یہ جو نکلے ہیں گٹی پیج یہ کمپنی نے ساتھ ہی دیئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر دیکھتے ہیں اور کیا نکلتا ہے یہ اس کی وائر نکلی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی جینمن وائر ہے جو اس کے اڈاپٹر کے ساتھ لگا کر آپ کیمرے کو لگائیں گے جی ابھی ہم آ جاتے ہیں اس کیمرے کی طرف کیمرہ کے اندر دیکھتے ہیں کتنی پیاری فٹنگ ہے یہ دیکھئے گا اور بلکل ایسے ہی اس کو بند کیا ہوا ہے اب ایسے پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو ایسے اوپن کریں اور بلکل پیار سے ایسے نکال دیں یہ دیکھئے گا اس کے اندر کیسی فٹنگ بنائی ہوئی ہے انہوں نے تاکہ کہیں بھی آپ لے کر جائیں تو یہ اندر کیمرے تک کوئی گر بھی جائے کوئی مسئلہ بھی ہو جائے کیمرے کو کوئی بھی مسئلہ نہ بنے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ پہ یہ دیکھئے گا اس کی بیک سائیڈ پہ ایک ٹیو آر کوڈ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ ساری ویڈکیشن کوڈ بھی ہے اس کے اندر ٹوٹل ڈیٹیل جونس ہے اس کے موڈر لکھ لیا ہے ٹین نیٹی پیس کا ریزلٹ ہے اس کے وولٹ ہے امپیئر ہے وارٹ ہے یہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں اس کیمرے کو اگر ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار آپ نے ریجسٹر کر لیا اس کے بعد اگر دوبارہ کسی موبائل پہ یا کس چیز پہ کرنا چاہیں گے تو اس کو اوپر کریں گے تو اس کے نیچے سے آپ کا جو ایس ڈی کار کی اوپشن ہے اس کے علاوہ یہ ریسیٹ کی اوپشن بھی اسی کے اندر ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری شیپ ہے آپ کسی جوہاں پہ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایسے سٹینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے یہ اس کی پورٹ ہے اس کی انٹرنیٹ کی پیچ کی بل کی اس کے علاوہ یہ پاور کی ہے ابھی ہم آپ کو اس کو اون بھی کر کے دکھائیں گے آپ دیکھتے رہیے گا اس سے پہلے آپ نے اس کیبل کو لگا دینا ہے اس کے اندر یہ دیکھ کے لگائیے گا تو اس کیبل کو لگانے کے بعد آپ میں اس ڈیبیے کے اوپر رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر بھی آئے تو یہ اڈاپٹر جونس ہے آپ نے لگا دینا ہے کسی بھی بجلی کے سوچ کے اندر جی میں نے یہ سوچ لگا دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جو ریڈ لائٹ چال رہی ہے یہ دیکھیں خود با خود روٹیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دو سے تین منٹ لے گا اس سے کم بھی جی وہ اب بھی بتا رہا ہے آپ وائ فائ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک آدھا منٹ اس کو دے دیں یہ فلی ریسیٹ ہو کے اپنی پوزیشن پر آ جائے گا اس کے علاوہ اس کے اندر موشن ڈیڈیکٹر ہے اس کے علاوہ سمارٹ ریکنگ ہے ٹو ویک ٹالک بھی باتیں بھی کر سکتے ہیں دونوں سائٹوں میں موبائل سے سن سکتے ہیں اور موبائل کی جو واز ہے آپ موبائل سے بھی سن سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ نائٹ ویجن ہے ٹین ایٹی پی اس کا ریزلٹ ہے دونوں سائٹوں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دو سو چھپن جی پی کا کارڈ ڈل سکتا ہے جو کہ پہلے جتنے بھی موبائل تھے ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی اس کے علاوہ آپ اس کو وائ فائ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی انٹرنیٹ نہیں بھی ہے ابھی ہم اس کو کریں گے موبائل سے آن لائن اور موبائل پر چلائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ سب سے پہلے آپ نے اس اپلیکیشن کو اس ویس کو اون کر لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی جو بلو لائٹ چال رہی ہے یہاں پہ آپ اس کو ایڈ ڈیوائس بھی کر سکتے ہیں ایڈ ڈیوائس کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کیمراز آ رہا ہے اس کے علاوہ ڈور ویو اور اس کے علاوہ ویڈیو یہ ہو انوی آر ڈی وی آر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن آپ نے سب سے پہلے جانا ہے یہ کیمراز کے اندر کیمراز کو کلک کریں گے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے علاوہ آگے آئے گا وہ پوچھے گا کیو آر کوڈ اس کیو آر کوڈ کو جو آپ نے سکین کرنا ہے وہ اسی کیمراز کے جو بیک سائیڈ پہ کیو آر کوڈ ہے اس کیو آر کوڈ کو کر دینا ہے آپ نے سکین اس کیو آر کوڈ کو جیسے ہی آپ سکین کریں گے تو یہ دیکھئے گا یہ کیو آر کوڈ بھی آگے اوپر کیمرے کا شاہر یہ نیچے آرہا ہے یہاں پہ اس کو آپ نے کر دینا ہے سیلیکٹ اس کو آپ جیسے ہی سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو کر دیں گے نیکسٹ یہ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فوری طور پہ کر دیں گے سٹارٹ اوپن لوکیشن وہ کہہ رہا ہے آپ کر دیں نہ کریں نوٹ نو کر دیں سٹارٹ کر دیں لوکیشن اون کر دیں آپ اگر نہیں وہ کہہ رہا تو آپ اس کو انڈیکیٹر فلیشر بلو کون کر دیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے آپ کا جو نیٹ ورک ہے آپ سوچ نیٹ ورک اس کو نیٹ ورک کو دیکھیں کون سے آپ کا جو بھی آپ کا یہاں پہ نیٹ ورک ہے وہ آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے ایسے سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر جو بھی آپ کا پاسورڈ ہوگا اس کا وہ آپ نے ایسے لکھ دینا ہے تو آپ ورک سیلیکٹ کریں گے اس کو نیٹ کریں گے تو وہ آپ کا چل جائے گا یہ چیزیں ہیں جو انسی میں آپ کو بتا دوں گا اگر نہیں تو آپ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ بھی کر کے اس کو چلا سکتے ہیں پھر وقت میرا جو وائی فائی ہے وہ نہیں چال رہا اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ ساری دکھا دی یہ ڈیٹیل آپ اس کو ایزیلی کنیکٹ اسی طرح کر سکتے ہیں تو کرنے کے بعد آپ اس کو چلا سکتے ہیں مین فیچر آپ کو بتا دیں اس کو موبائل سے روڈیٹ کر سکتے ہیں وائی سکتے ہیں میں ایک دوسری ویڈیو کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں بھی دکھا دوں گا جی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ جی ویڈیو